بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمر�� اللہ سن ا Harris اسفل تھوالی long�대 سن ارامات اللہ تعالی خمی 혹시 اللہ یعنی نکرم 對 часто chi преп Because of a وقت تجورپ ایسے آج میں آپ کو جس ریسنگ اینڈ بہنزن اف اللہ شاور اپنڈ یو ریسپیکٹڈ آرڈینس اینڈ ہائیلی ریسپیکٹڈ ویورز آج میں آپ کو جس ٹاپک کے بارے بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے جس کا ٹائٹل ہے اللہ کے شکر گزار بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی کیا اہمیت ہے اور ہمیں کس طریقے سے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بن کر رہنا چاہیے کیونکہ آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت کے بارے بتانے جا رہا ہوں جس کو کسی بھی صورت جھٹلایا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا فخر موجودات سرور کائنات سرکار مدینہ سرور نور سینہ رحمت قلب سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین بھی ہے تعلیم بھی ہے کہ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ جس چیز کی طلب ہو اس کو بانٹنے لگ جاؤ اس کو تقسیم کرنا شروع کر دو اس کو ہاتھوں ہاتھ دوسرے ہاتھوں میں پہنچانے کی کوشش کرو چاہے وہ دولت ہو چاہے وہ سکون ہو چاہے وہ عزت ہو چاہے وہ محبت ہو چاہے وہ عقیدت ہو تو ایک نہ ایک دن آپ کے پاس لوڑ کر ضرور آئے گی آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں پہ کوٹ کرتا ہوں حضر موسیٰ علیہ السلام کا حضر موسیٰ علیہ السلام قلیم اللہ ایک دن جا رہے تھے تو ایک آدمی انہیں ملا کہنے لگے اے اللہ کے پیارے نبی آپ اللہ تعالی سے جا کے ایک میرا بھی پیغام اللہ تعالی کے سامنے پہنچانا کہ میرے پاس بہت زیادہ رزق ہے مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا اللہ تعالی کو کہنا کہ تھوڑا سا رزق کم کر دے میں اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام اللہ تعالی تک پہنچا دوں گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو انہوں نے اس بندے کی فریاد اللہ تعالی تک پہنچائی تو اللہ تعالی نے کہا اس بندے کو کہنا کہ میرا شکر کرنا بند کر دے اس کا رزق خود ہی کم ہو جائے گا حضر موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اس بندے نے دریافت کیا کہ اللہ کے پیارے نبی کہ آپ نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا حضر موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جی تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ آپ میرا شکر کرنا بند کر دو تو وہ بندہ تڑ پڑھا اور کہنے لگا میرے پاس اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے علاوہ کوئی اور کلمہ نہیں ہے شکر اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اللہ تعالیٰ سے جب بات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تو بندہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کا شکر کیے بغیر رہی رہی سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کو جا کر بتا دو کہ اس کا رزق بھی کم ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا اس کا رزق کام نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرا واقعہ ہے کہ ایک بندہ بہت تھی قسم پرسی کی حالت میں تھا اس نے جا کے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی میرے لئے دعا کرو اور جا کے اللہ تعالیٰ سے میری دخواست کرنا کہ مجھے بھی کچھ رزق دے میرا بھی حالت بہتر کر دے اس کے جسم پہ اس کو تندھ دھانپنے کے لئے اس کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اس نے ایک ریت سے اپنے جسم کو کچھ دھانپا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نبی پاک اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت موسیٰ قلیم اللہ نے اس کا پیغام پہنچایا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اس بندے کو کہو جا کر میرا شکر ادا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بندے کے پاس آئے کہنے لگے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تو بندہ کہنے لگا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کروں میرے پاس کچھ نہیں ہے نہ میرے پاس کھانا ہے نہ میرے پاس اسائشیں ہیں نہ میرے پاس کچھ دوسری نیمتیں ہیں نہ میرے پاس کچھ اور ہے تو میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو دیکھتے ہی دیکھتے کہ جس ریت سے اس نے اپنا تن ڈھاپا تھا ہوا تیز آئی اور ریت اڑ گئی جو اس کے پاس تھا وہ بھی ختم ہو گیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم جس حالت میں بھی ہوں ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے ہمیں آجز بن کر رہنا چاہیے ہمیں خدا سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں ہمیشہ نماز کے بعد ہر حالت میں کھانا کھاتے ہوئے اڑتے بیٹھتے ملتے ملاتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے دوسروں کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے دوسروں سے دعائیں لیتے رہنا چاہیے اور بزرگوں سے دعائیں ضرور لینی چاہیے کیونکہ کہتے ہیں دعائوں کا رنگ نہیں ہوتا دعائیں نظر نہیں آتی مگر جب یہ رنگ لے کر آتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں اور بعض اوقات کچھ لو کہتے ہیں یہ تو بہت نکمہ تھا یہ تو کھوٹا سکہ تھا یہ کس طریقے سے نکمہ انسان نوازا گیا اور یہ کیسے کھوٹے سکہ چل گیا تو حقیقت یہ ہے تو یہ سمجھ لو کہ اگر کھوٹے سکے چل رہے ہیں نکمہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے جیسے لوگوں کو بھی اگر روزی دے رہا ہے اور بہت زیادہ دے رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پیچھے دعائوں کا سمر ہے دعائوں کا نتیجہ ہے جب کبھی آپ کی زندگی میں کوئی توفان آیا اور آپ پھنس گئے تو اور آپ نکلتے گئے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی تھی اور جو آپ نیکی کر کے بھول گئے تھے اور آپ نے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اور آپ نے یہ ایک طریقہ اپنایا تھا نیکی کر دریہ میں ڈال اور جب آپ توفان میں پھنس جاتے ہیں اور جب آپ کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لئے رستہ بنا دیتا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لو کہ وہ جو آپ نے نیکی کی تھی اور دریہ میں ڈالی تھی اور اس کو بھول گئے تھے ایک ہاتھ سے دیا تھا دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا تو آپ یہ سمجھ رہیں کہ آج وہی نیکی کشتی بن گئی ہے اور اس کشتی پہ آپ نکل کے باہر آ گئے ہیں تو اس طریقے سے انسان وصیبتوں سے بٹ جاتا ہے اپنے رب کے ہمیچہ شکر گزار بندے بن کر رہنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو رزق اس لئے نہیں دیتا کہ اس کی ذات پنجابی ہے اس کا عقیدہ وحبی ہے اس کی زبان ہندی ہے یا اس کی زبان سندھی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تو پتھر کے اندر کیرے کو بھی روزی دیتا ہے اور ہمیں ہمیشہ درگزر کرنا چاہیے دعا لینی چاہیے دعا دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن کر رہنا چاہیے اور دوسروں کی بات کو ہمیں ہمیشہ برداشت کرنا چاہیے جیسا کہ شفاق احمد صاحب جو ہمارے استادزہ کے بھی استاد ہیں کہتے ہیں کہ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو اور ہمیشہ اچھا سوچو اچھا خیال کرو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہو کیونکہ اگر ہم مصبت نہیں سوچیں گے منفی ہی سوچتے رہیں گے پھر جو آنکھ کہتے ہیں نا منفی دیکھنے کی آدھی ہو جائے جو مائنس کا نشان ہوتا ہے اس کی دیکھنے کی آدھی ہو جائے تو اس مصبت کے اندر بھی جو ایک پلس کا نشان ہوتا ہے تو اس کو بھی دو مائنس ہی نظر آتے ہیں تو وہ مصبت بھی اس کو منفی ہی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مصبت سوچ دعا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور ہمیشہ مصبت سوچنا اس کی کتنی اہمیت ہے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر کرنے کی ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامیوں ناصر ہو رسپیکٹڈ ویورز میری آپ سے ایک رکست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل نسی ای ایس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا شیئر کرتے رہیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرتے رہیے گا اور آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرو تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ